نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام معاشرے کا چین سکون امن محبت و پیار اور معاشرے کی تعمیر و ترقی فلاہو بہبود معاشرے میں رہنے والے افراد پر منحصر ہوتا ہے اور ہر ہر فرد پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اگر ہر فرد ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھتا ہے تو معاشرہ ان جیسے اوصاف سے متصف ہوتا ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں حقوق العباد کا علم ہونا ضروری ہے مطلب یہ کہ ہر ایک شخص پر دوسرے کے لیے ایک قسم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ضروری ہے سامعین کرام حقوق العباد کا مطلب ہے مسلمانوں کے وہ تمام کام اور معاملات جن کا احتمام کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے بندوں کے حقوق میں بنیادی بات یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا اور سہولت اور راحت پہنچانا اس کے تحت یہ باتیں آئیں گی کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا بدکلامی اور بدگمانی سے بچنا کسی کا عیب نہ بیان کرنا کسی پر الزام نہ لگانا تلخ کلامی سے بچنا نرمی اور پیار و محبت سے گفتگو کرنا مسکراہت بکھیرنا جو اپنی لیے پسند ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا دوسروں کو اپنے شر سے بچانا ان کے لیے باعی سے خیر بننا استاد کا عدب کرنا شاگردوں پر مہربانی کرنا بڑو کی عزت کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا اولاد کی اچھی تربیت کرنا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں یہ سب حقوق العباد ہیں سامعینی کرام حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں غفلت برتنے سے یا ادا نہ کرنے سے دنیا میں معاشرے کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس طرح اس وقت کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ چوری، ڈکیتی، ظلم، ستم، ناجائز قبضہ، مار، پیٹ، لڑائی، جگڑے وغیرہ یہ ساری چیزیں صرف ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں ایک حق مارتا ہے تو دوسرا بدلہ لیتا ہے ان کو دیکھ کر دوسرے بھی شورو ہو جاتے ہیں سامعین کرام اگر سارے لوگ ایک دوسرے کا حق ادا کرتے تو نہ پولیس کی حاجت رہتی نہ کوٹ کا چہریو کی ضرورت پڑتی ہر بندے کا حق اس کو اسی دنیا میں ہی ادا کرنا آخرت میں ادا کرنے کی نسبت بہت آسان ہے کیونکہ اگر کسی کے حق تلفی کی اور حق معاف کروائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو کسی کو تکلیف دینے مارنے ظلم کرنے پیسے دبانے گالی بکنے گھورنے جھڑکنے علجنے یا کسی بھی قسم کی حق تلفی کی صورت میں ساری زندگی کی نیکیوں سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ اور رشتداروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی دو ایک دوسرے جگہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِذِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اور ماباب سے اچھا سلوک کرو اور رشتدارو اور یتیمو اور محتاجو اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام اور نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو سامعین کرام ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائیں اور اس کی عمر دراز کی جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ سل رحمی کریں ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی سب چیزیں اس کا مال اس کی آبرو اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہیں اور آدمی کے برے ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارہ سے اس کی قریب ہونے کو بتایا حضرت سعید بن عزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین ظلمن چھینی اسے قیامت کے دن سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا سامعین کرام حقوق العباد کے بہت ساری قسمیں ہیں جن میں والدین، اولاد، میاں بیوی، رشتہ دار، یتیم، محتاج، پڑوسی، مسکین، مسافر، اجنبی، دوست، دشمن، بوس، نوکر، قیدی، استاد، شاگرد اور ان کے علاوہ بہت سارے افراد شامل ہیں اور ان تمام لوگوں کے حقوق کی ذمہ داری اور صحیح طریقے سے ان کے حقوق ادا کرنا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ